ساڑھے سے ایک نزدیک رہائشتہ پنزباز کرنا جیسے چلو سی پر دیسی لوگ جاں سے سو جائیے وزیر اعظم عمران خان کے ریاست مدینہ میں آج بھی لوگ کھلے آسمات علیہ سونے پر مجبور آخر کیا وجہ ہے وزیر اعظم عمران خان نے لنگر خانے اور پناہگاہ تو بنا دیئے لیکن لوگ پھر بھی پناہگاہ نہیں جاتے کیا لوگوں کو وہاں کھانا اچھا نہیں ملتا یا ان کو انتظامیہ تنگ کرتی ہے آخر کیا وجہ وزیر اعظم عمران خان کا موٹو تھا کوئی بھوکھا نہ سوئے کوئی چھت کے بغیر نہ سوئے پناہگاہ تو بنا دی گئی جن کے خوب تحشیر بھی کی گئی لیکن بے بس اور لاچار آج بھی کھلے آسمات کے نیچے سونے پر مجبور ہیں کیا اس کے پیچھے مہنگائی اور بے روزگاری ہے مہنگائی اس ملک میں اتنی بھڑ گئی ہے کہ لوگ نشا کرنے پر بھی مجبور ہو گئے ہیں یہ سوال کس سے کریں کھلے آسمات کے نیچے سونے والے لوگوں کا کیا کہنا تھا پناہگاہ اتنی دور بنائی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں آنے جانے میں مشکلات پیش آتی ہیں دار پار ساڑے تو دور رہ گئے نا پر جیسی ہیں کہ راتی ہے سیتھے سنے آنے پناہ تھا جیلیان گورنمنٹ نے بنائی ہے نا پھانے وہاں دور ہنے یہ تو ساڑے کو پیسے نہیں ہوتے کریہ لانا سے پیتل جاہیے ٹیم لاک جاندہ ساڑا ساڑی پئی ساڑے سے پہی نصدیک رہیشتہ پندباس کرنا کہ چلو سی پتر سی نوک جہاں سے سو جائے موسیقی